سکورپین کنگ یہ کسی کی رائے نہیں ہے تو آپ پانچ کی ٹوئنٹی کھول سکتے ہیں بتائیں کیا ہے پانچ کی ٹوئنٹی میں اچھا ایک منٹ کھولیں پہ بزارتا ہوں اس میں بیسیکلی یہ ہے اس وقت یہ بتایا جاری جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ایک بستی پہ پہنچتے ہیں اور اس کے وقت اللہ میاں کہتا ہے کہ آپ اس بستی میں داخل ہو جائیں تو اس کے بارے میں یہ انہی الفاظ میں یہ کافی ملتی ہوتی یہ تورا میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ چیز تو اس میں بیسیکلی جو بنی اس وقت پہ اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اوپر کی جیگہ ہے ٹوئنٹی پہ جائیں ٹوئنٹی کے اندر کی ہاں تو آ رہے ہیں ٹوئنٹی پہ آ رہے ہیں ہاں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیمت یہ تھی کہ انہی میں سے نبی بنائے گیا ہے اور دوسری نیمت یہ ہے کہ ان کو بادشاہ بنائے جائے گا تو اس کے بعد اب جو اگلی آیت ہے نا ٹوئنٹی ون یہ بتا رہی ہے کہ جب وہ بستی کے پاس پہنچے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ آپ اس مقدس بستی میں انٹر ہو جائیں اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تھا اوپر جی اندر ہنجی ہنجی بتائیں نا آپ بات کیا ہمین تو اس میں یہ کہ یہ بستی اللہ تعالی نے ان کے نام لکھ دی تھی موسیقی قوم کے بنی اسوئیل کے نام تو یہ اسی طرح اسی طرح سے قطبہ علیکم سیام ہے کے روزے پتر برس کر دی گئے ہیں پھر انہی معنی میں ایک obligatory چیز ہے ایک لکھی لکھائی چیز ہے کہ یہ زمین جنسی ہے جس کو عرض مقدس تھا گیا ہے یہ اللہ تعالی نے بنی اسوئیل کے نام لکھ دی ہے تو اس سے یہ نظر آدھے کہ اللہ تعالی شاید کوئی politician ہے یا کوئی جو ہوتے ہیں پاکستان میں جو پٹواری اسے کی کوئی چیز ہے جو ایک قوم کو ایک علاقہ لکھ کے دیر ہے کہ یہ علاقہ ان کے نام ہے اور اس پہ کسی دوسرے قوم کا کوئی اختیار نہیں ہے اور کوئی حقوق نہیں ہے کوئی ملکیت کا دعوی نہیں ہے تو یہ ساری جو عرض مقدس ہے یہ اللہ تعالی نے بنی اسوئیل کے نام لکھتی تھی اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کی اللہ نے دیو یہ دعا ان کو زمین میں جگین نہیں رکھتا لیکن قرآن شیف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے نام لکھ دیا یہ نہیں مطلب آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں نہیں پھر آپ ریفرنس کیوں دے رہے ہیں کیونکہ یہ تو ٹوٹل جھوٹی بات ہے میں یہ بزار رہا ہوں کہ یہ جس خدا کے تسکا گیا ہے کیونکہ اس پہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ ایک قوم کو ایک علاقہ لکھ دے دے اور دوسری قوم جو اس کی ہی مخلوق ہے اس کے ساتھ اس سن کا سلوک کرے جساں ایک سو تیلہ سیلہ ماہ جو سیلہ باب کرتا ہے سلوک اس کے ساتھ اور جو سلوک ابھی یہ مطلب اسرائیل والے کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ وہ ہمارے سام نہیں ہے اس لیے میں شور میں کہا تھا ٹوٹل فلیٹ ہو چکا ہے ادھر اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں کسی کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے کسی کے پاس پین کلر نہیں ہے کھانے کے لیے پروپر امداد وہ جانے نہیں دیتا اندر اور زمین کے اوپر انہوں نے قبضہ اس لیے کیا ہے مساجنیسٹ نہیں سوری مساجنیسٹ بھی لکھی ہوئی ہے مگر ریسسٹ اور گھٹیا قسم کی آئیتیں ترات میں ہزاروں کی تعداد میں جدر میں فلسطینیوں کو معابیوں کو جو آس پاس کے لوگ تھے نا رہتے تھے قومیں ان کو بڑے بڑے گندے الفاظ میں اور ان کی ان کے جنوسائیڈ پر امادہ کیا گیا یہودیوں کو ٹھیک ہے اس کتاب وہ بڑی گھڑیا کتاب ترات میں میں اب آپ کو کیا بتا ہوں بس انسانیت سوز کتاب ترات سے اس کے اندر یہ باتیں ساری کی ساری اے ٹو زیڈ لکھی ہیں انسانوں کو مارو جی یہ قتل کرو ان کو زندہ مت رہنے دو افلان کر دو ڈھنکان کر دو یہ ہر ایک چیز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب میں جتنا ایول ہے وہ قرآن سے کوئی کم نہیں اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نتنیہو جیسے زائنیسٹ کیا پھر زائنیسٹ یہودی جو ہیں جو کہ اتنے خطرناک وہ بھی دہشت کر دے ہیں پورے ٹھیک ہے تو وہ جو ہیں وہ وہ کہاں سے انسپریشن لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ قرآن میں اصل میں قرآن میں کچھ آیتیں اور کچھ باتیں ہو بہو ان سے کاپی ہیں تو یہ بھی کاپی اس نے کر لی اپنی بے کوفی میں قرآن مگر ان کو کیا پتا تھا کہ کل کہ مسلمانوں کے خلاف یوز ہوں گی تو اور میں نے سوئی چھوز جھوٹی ہے یہودیوں کو یہ کوئی خدا کے وعدے سے زمین نہیں دی گئی تھی یا جس زمین پہ رہتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے کہانیاں گھر لی اور اس زمین کا بھی فلسطین کے علاقے کا بہت چھوٹا سا حصہ ان کے پاس تھا تاریخی طور پر جب تیرہ سو بانوے میں جب ریمسیز ڈا گریٹ نے ادھر حملہ کیا فلسطین کے علاقے پہ تو اسرائیل یا اسرائیل جو تھے ایک بہت چھوٹی سی قوم تھی یعنی اس نے جن جن قبیلوں کو فتح کیا ان کے اس نے نام لکھے وکٹری سٹیلے اس کا تھا اس کے اوپر وہ اب ڈسکور ہو چکا مصر میں اس کے اوپر فلسطینیوں کا بھی نام تھا اوروں کے تھے اے بی سی ڈی کوئی بیس قبیلوں کے ادھر نام تھے اور ان میں سے ایک اسرائیل نام تھا یعنی یہ بات واضح طور پر نظر آگئی تھی کہ اسرائیل کے پاس جتنا اسرائیل کا علاقہ آج ان کے پاس ہے اس کا بھی ایک بہت سا چھوٹا میڈ میں اسرائیل کے علاقے میں ایک علاقہ تھا جہاں پہ یہ اسرائیلی لوگ رہتے تھے اور یہ اسرائیلی لوگ یہودی تھے یہودہ کے قبیلے والے اور دوسرے لاوی کے قبیلے والے اور شاید بنیامین کے قبیلے والے بھی کچھ موجود تھے باقی کوئی نہیں تھے یہ جو کہتے ہیں گریٹر اسرائیل جو بہت بڑا اسرائیل کبھی اگزسٹ کرتا تھا وہ فراد اس آری فیک ریلیجیس لیجنڈری ہسٹری ہے اس کے میں اتفاہ کرتا ہوں میرا بھی یہی عقید ہے اور میں اس بات کو انسائنی کے نظر دیکھوں تو یہ غلط ہے جو کچھ اسرائیل لفت کر رہا فلسین میں میں صرف اس کو دینی پرسپیکٹیف سے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان دو کتابوں میں جو ہولی بکس ہیں وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہودیوں کو ایک چیز دی ہے ان کے ساتھ فیور کی ہے اور اس کا حق اے خدا کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ساری مخلوق اس کی ہے وہ کسی ایک قوم کو اس ان کے ملکانہ کو حکم نہیں دی سکتا اور اس بستی میں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اس بستی کو ڈیویلپ کیا ہوا وہاں پہ انہیں روزگار بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ وزارات کرتے ہیں وہاں ان کی ایک کلچر ہے ایک کہانی ان کی تاریخ ہے اور اس میں بغیر کسی وجہ کہ اس بستی کو اوپر ایک چڑھائی کر دیں اور یہاں پہ یہ نہیں بتایا جارہ کہ اس بستی کے رہنے ورن کا قصور کیا تھی صرف اس میں یہ بتایا جارہ ہے کہ اللہ تعالی بنی اسرائی کو باشا بنائے چاہ رہے تو وہ اس بستی کے لوگوں ساتھ سلوک کر رہے اور ایک قوم جو مظلوم تھی اب اس کو ظالم بنا رہے جو ان پر پہلے ظلم ہوتا ایک قوم کا خدا ہے جو بنی اسرائی کو کہہ رہے ہے یہ انسان کا بنایا خدا ہے لیکن یہ ایک قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہے اور ایک قوم کو فیور کر رہے اور اس کا اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ پوری انسائنز کے لیے فیور نہیں کر رہے تو یہ خدا پوری انسائنز کے لیے مینکارنی کے لیے نہیں ہے جو قرآن شریف میں دالا گیا یہ صرف ایک قوم کو فیور کر ہے اور یہ بھی بتاتی ہے چیز کہ ہمیں جون کتوں یہ چیز ہوتی تورہ تو اٹھا کے بغیر سوچے سمجھیں ہم نے قرآن شریف میں شامل کر لی ہے یہ چیز ایک مسلمان خلاف وہ عام طور پہ ڈلیٹ ہو چکی ہے عام بائبل میں لیکن پرانی بائبل میں ملتی ہے اور اس میں میسے کے لیے دکھایا گیا کہ یہ دیٹرانمی کی ورس ایٹ نائن ہے عام طور پہ یہ دیٹرانمی جو انسی تھرٹی فور کبھال ملتی ختم ہوتی ہے لیکن پرانی بائبل میں یہ جس میں یہ کہ جو ایل ہے اس کے بچے ہیں اور ان کے اندر وہ مختلف قوموں کو خدا بانٹ رہے اور جو تھے نا یہ جیکب نہیں یہ آپ غلط بتا رہی ہیں یہ تالمود میں ہیں جہاں پر خدا مختلف خدا اپنے مختلف بچوں کو مختلف قوم میں بانٹ رہے وہ ادھر ہیں اس کا میرے پاس بائبل ایک بھی نکال تا ہوں ایک مین ایک نیا ہے یہ سٹیڈی بائبل کون سی س بی ایل سٹیڈی بائبل یہ یہ بھی نکال آج تو اس میں جو ہے نا وہ اس نے اپنے بچوں میں مختلف قوموں کو بانٹا اور جو یاوے تھا اس کی حصے میں یاکوک کا ٹرائب آیا تو یہ ایک ٹرائبل خدا تھا یاوے ٹھیک ہے اور وہ اپنی قوم کو فیور کر رہا تھا اس لیے وہ ان کو علاقہ دے رہا ہے ان کو تغییر دلا رہا رہا اس کو دوسری جو قوم ہے اسی قوم نہیں ہے وہ کسی اور خدا کی تو اس کے پر یاوے جنس کے پر مینکان کا خدا بن گیا اس سے پہلے یہ ٹرائبل خدا ہی تھا تو اس لیے یہ پوری واقعہ جو قرآنشری میں بات بیان کی گئی ہے اس نے یاوکیٹ کی ہے یہ بیسیکلی یاوے ٹرائبل خدا تھا وہ کام کر تھا یہ یاوے سارا قصہ جس کو انہیں بعد میں یہ منسوخ بھی کر دیا نئی بیبل میں یہ ٹرائی ایٹ کی ایٹ نہیں آتی ٹرائی کرانی بیبل سے ملتی ہے ان کو بھی پتہ لگ ہے کہ اس کے مطابق جو منوتیست ہیں وہ بھی منوتیست نہیں تھے وہ بھی بلیو کرتے تھے کہ ہر قوم اس لئے جتے بھی ریلیجن ہیں یہ بیسکلی ان کی اساس پھولی چیزم ہے تو وہ ایک لیدہ ٹاپک ہے بیسکلی جو میں چیز چاہ رہا ہوں کہ جن کا یہ کافی کیا گیا طورہ سے بیغیر سوچ سمجھے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے کیا کونسی ہوگئے کیا کس ایک ٹھیک ہے طورہ اور قرآن کے مطابق ہمیں یہ علاقہ خدا کی کتاب مطابق یہ علاقہ ان کو دے دی لیکن انسانین کے نظریہ سے دیکھیں تو یہ سارا علاقہ جن سے ہے اس کا ایک مصطفانہ حال ہونا چاہیے اس کو خدا کی کتاب پر نہیں ہونا چاہیے یا کسی دین کے اپنے انچی ہے تو بیسک اگر یہ چیز یہ آیت قرآن شریف میں آئی ہے تو یا تو کسی آدمی نے لکھی ہے اگر ہم مانا یہ خدا کا کول ہے تو ایک ٹرائبل خدا تھا جس کا کول تھا یہ اس خدا کا کول ہوئی نہیں سکتا جو اسلام کا خدا ہے تو یہ ایک انٹرپولیشن ہوئی ہے قرآن شریف میں اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ کس بیس پہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی یا تعریف نہیں ہوئی یہ کسی طرح بھی خدا کول نہیں لگتا پس میں یہ بات کرنی تھی چلیں ٹھیک ہے پھر بہت شکریہ تھانک یو پھر کریں گے آپ سے بات صحیح اپنے بہت خیال رکھیں اچھا ہم آگے چلتے ہیں بہت شکریہ نون کپ مرمیس ویلکم کیا حال ہیں آپ کی سی ہلو خال میں بلکور دیکھ ہلو دکٹر ولس ہائی سر کیسے بلکور دیکھ جو کالر آیتے فلسطین کے لوگ تھے دیکھ دیکھ جائے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جو آج کے جو اسرائیل کی authenticity یا اس کے right to exist on this land یا ان کا right to have to force their way into the land of Palestine کہتے ہیں کہ this was the promised land لیکن considering فلسطین جو تھے وہ تو جو نہیں تھے there were polytheistic people in those times biblical times جہاں جو رفہ کرتی جس time period میں and this entire land was owned by the Canaanites اور گوڈ تو repeatedly Old Testament میں بک of Genesis میں بھی پرومیس کرتا ہے کہ میں تمہیں کناان کا لاند کناان کا ایریا عطا کروں گا تمہارے ابراہم سے پرومیس کرتا ہے کہ تمہاری آگے جو جنریشن ہوں گی ان کو پھر بک آف ایگزیڈس میں بھی کناان کا لاند کا پرومیس موسیس سے کیا جاتا ہے پھر جو موسیس ایک طرف دیکھیں تو سلیوری سے گوڈ اس ٹیکنگ ڈی ہیبریوز اور ڈی اسریلائٹس آؤٹ فیرو کے جو انڈر سلیوری میں تھے جس طرح کارول فیرو کا تھا پھر انہی لوگوں کو پرومیس کرتا ہے کناان کا لینڈ اور اللہ کرتا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو مسلط کرو کیننائٹس پہ اتنانیوں پہ اور جس میں فلسطین تبھی ایریا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ پودی تھی سکھتے وہ پیگن ورشپرز تھے تو جو اسرائیلیز آج اور جو زائنس ہیں جو ہمارے مسلم دھرم سے نکل کر ہو گئے ہیں ان کو تو یہ پتا ہونا چاہیے اگر انہوں نے بکس نہیں پڑی ہوئیں تو تھوڑی ریسرچ کر کر ہی دیکھ لیں کہ اگر پرومیس لینڈ کا آئیڈیا اتنا پیور ہے اور اتنا جنوین ہے وہاں سے جو ہیبریو سے جو خود سلیو تھے ان کو سلیو اونر بنا دیا جب موزیس ماؤنٹ سائنائی میں کیا تھا اور پیچھے سے اس سائنائی کے ایڈیا میں اس کے فالوورز یا ہیبریو سے انہوں نے ورشپ کرنا شروع کی تھی گورڈن کاف کی تو خدا نے موزیس کو اور ایک نئی قوم لاؤں جو کہ جا کنانیوں پہ حکمرانی کریں گے مطلب ایڈر ویز ویدہ ہیبریو کو رائیڈ ملے یا ہیبریو یا ازریل آئیس سے اگر ان کو ریموو کر دیں ایکویشن سے تو کہیں نہ کہیں سے خدا دوسری کوئی قوم لاکر اس کی نفرت دیکھیں کنانیوں پہ کہ ہی آلویس پلانڈ کہ ان کو رن ڈاؤن کرنا ہے کسی بھی طرح تو اس میں کوئی رائیٹ فولنس نہیں اس میں کوئی رائیچیس نہیں اس میں کوئی ہیمینیٹی نہیں ہے اس سٹوری میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس رائیل کا حق ہے تو وہ سراسر حرد لیکن اب چونکہ بن گیا ہے سٹیٹ تو سٹیٹ سلوشن اور سیکلر سٹیٹ is وات آئی تنگ آن ہیمینیٹیر گراؤن میک سینس ٹوڈ اور وہ سیکلر سٹیٹ پیلیسٹینیان بھی سیٹیزن ہونے چاہیے اگزاکلی ایکل سٹیزن ایکل سٹیزن لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا موسیقی